یہ اچھی سے clear ہو جائے آخر یہ واس ور کا مطلب کیا ہوتا ہے سمپل ہے کہ ہم اب تھارتی سے کر لیتے ہیں نا تو دیکھو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ واس کس ساتھ رکھتا ہے وہ کس ساتھ لگتا ہے آئی واس آئی کے ساتھ کہلتا ہے واس ہی کے ساتھ ور یوں کے ساتھ ور ہی کے ساتھ واس سی کے ساتھ واس ایس کے ساتھ ور لگتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ دھیان لکھ لیو اس رول کو کیا رول کہتا ہے یہ یہ کہتا ہے کہ اگر سنگلر ورب ہے ٹھیک ہے جیسے ہی ہے شی ہے تو آئی ہے ان کے ساتھ باز لگے گا اور اگر پلورل ورب ہے جیسے یوں ہے دے ہے بھی ہے تو ان کے ساتھ بار لگے گا تو یہ کلیر ہو گیا اب ایک ایک سنٹینس کا میننگ بھی جان لیتے ہیں جیسے آئی واس تو اسے سنٹینس بنایا آئی واس ہنگری یا مطلب ہوا ٹھیک ہے اور مطلب ہوتا ہے کل بیٹا ہوا کل جیسے آج مندے ہے تو کل کیا تھا سنڈے تھا اس طرح سے پچھلے سال ہم ممبئی میں تھے مطلب اس سالم اور گئے ہیں اور پچھلے سالم ممبئی میں تھے ٹھیک ہے you were late yesterday ٹھیک ہے اگر کل yesterday مطلب پیتاوہ کل میں نے بتایا تو کل تم لیٹ تھے مطلب کل تم دیر سے آئے تھے اس طریقے سے اس کے بعد ہے he was in Delhi two years ago وہ دو سال پہلے اگر مطلب پہلے ٹھیک ہے تو دو سال پہلے وہ دلی میں تھا she was looking pretty in the party pretty مطلب خوبصورت سندر ٹھیک ہے تو وہ پارٹی میں بڑی خوبصورت لگ رہی تھی ٹھیک ہے مطلب بارش کا دن تھا ٹھیک ہے تو ابھی کون سا دن کل کا ہو سکتا ہے پرسوں کا اس طریقے سے بیتا ہوا آنے والا نہیں ٹھیک ہے دیور پیزنڈ اندہ میٹنگ لاشت منت وہ پچھلے مینے کی میٹنگ میں پیزنڈ ہوئے تھے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے سنٹانز بنانے سیکھ لیے اب فڑا فڑا آپ کو جو ہے فیل کرنا ہے اب اپنے کوپی پر کیسے نوٹ کرو گے دیکھو میں تو آپ کو ایڈوائز کروں گا کیا پورا پورا نوٹ کیا کرو تاکہ بعد میں ریویزن کرنے میں بینفیٹ ہو باقی جو بچے کئیول آنسا سے کرنا چاہتے تو یہاں سے سٹارٹ کر سکتے ہیں لیکن پورانا جو بچے اتاریں گے وہ سچ میں بہت انٹالیجن بچے ہیں بہت محنت کر رہے ہیں ٹھیک آج کی محنت کل رنگ لے کر آئے گی دب وائی ڈیڈنگ اب آپ کو بتانا ہے یہاں پر واس لگانا یا لگانا ہے دیکھو بوائی ایک ہے سنگلر ہے تو آپ یہاں پر کیا فیل کرو گے بچو واس فیل کرو گے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کا انسر آگیا اس کے بعد دیکھو دے پلورل ہے تو دے ڈیش پلیئنگ بیڈمنٹن اور یہ ایک سے جارہ جانے ہیں تو یہاں پر کیا لگے گا ور لگے گا کیا لگے گا ڈبلو ای آری ور ٹھیک ہے ویر مت پڑھنا اس کو ور پڑھنا ٹھیک ہے دونوں کا انسرن میں آگیا آپ کو نیکس میں بھی دیکھو بہت تارے جنے ہیں تو یہاں پر بھی کہہ لگے گا ور لگے گا پلورل وی ور ایٹنگ ہم کھا رہے تھے ایٹنگ مطلب کھانا اب یہ ٹیچر اکیلا ہے ٹھیک ہے تو یہاں کیا آئے گا سمیلر آئے گا تو ہی واس ہو جائے گا ٹھیک ہے ڈبلو ای ایس ڈبلو ای ایس ٹھیک ہے یہ ایس پہلے لین لکھنا پھر دوسری پھر تیسری پھر چوتھی اب آگے بڑھ جاتے ہیں آگے کہہ رہا ہے کمپیٹ پیرگرف وید واز اور ور اب آپ کو یہاں پہ واز اور ور سے ہی فیل کرنا ہے وین آئی ڈیش ان سکھ کلاس دیکھو جب میں ڈیش کلاس میں تھا تو آپ یہاں پر کیا لکھو گے واز لکھو گے کیوں لکھو گے بچو واز کیوں کہ آئی ہے سنگلر ہے یہاں پر بھی آئی ہے ٹھیک ہے جب میں شٹی کلاس میں تھا آئی ڈیش اگ گوڈ پلیئر اور فوڈبول میں ایک اچھا پلیئر تھا فوڈبول کا ٹھیک ہے تو یہاں پر بھی بہت لگے گا کیوں لگے گا بہت کیوں کہ یہاں پر سنگلر ہے آپ نے دونوں نوٹ کر لیے ہیں اب آگے دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ میرے دو دوز رمین ساحل دیکھو یہاں پلورل آگے دو جنے آگے تو ور آئے گا ٹھیک ہے آلسو ان اوار سکول ٹیم میرے سکول کی ٹیم میں رمان اور ساحل بھی تھے ٹھیک ہے تو یہاں ور آئے گا نیکس پہ بڑھ جاتے ہیں اس کے بعد کہہ رہا ہے رمان ڈیش اوار کیپٹن دیکھو رمان ایک جنا ہے تو یہاں پر واز لگ جائے گا تو یہاں پر بھی واز تھا یہاں پر بھی واز تھا اوار کی آئے گا اور ٹیک ہے کیونکہ وہ ہماری کیپٹن تھا ایک ہی جنا ہے رمان اس کے بعد ہی ڈیش اگر گھوڑ کرکیٹر تو یہاں پر ہی بھی ایک جان ہے سنگلر ہے تو یہاں پر بھی واز آئے گا کیا آئے گا واز آوار ٹیچہر یا پر ہمارے ٹیچر یہاں پر ایک ٹیچر یہی ٹیچر ہواس ہمارا ٹیچر بہت اچھے تھے ویری گُڈ ٹھیک ہے دے لگا ہے تو یہاں پر بھی کہہ لگے رہی لگے گا ڈیو Weird ڈیو ڈی ری ریکما ڈیو ڈی روی pens جب کیں سبج client سبتRE ایک بار آپ کو میں مجھ دوبارہ سے بتا رہا ہوں وہ ہمارے لئے کامLRках کمہ سے کونٹیچچر تو یہاں پر آپ کو کہاں جگنا ہے WORSE لکھنا ہے ڈیر ا 재료 فرم استries یہاں پہ آپ کو WORSE لکھنا ہے یہاں پہ کیا لکھنا ہے کیونکہ plural ہے اور یہاں پر بھی آپ کو ووز ہی لکھنا ہے یہاں پر بھی آپ کو ووز لکھنا ہے یہاں پر بھی آپ کو ووز لکھنا ہے اور یہاں پر آپ کو وال لکھنا ہے کیونکہ plural ہے اگر جو بچے سمجھ گئے نا کہ singular plural کیا ہوتا ہے تو ان کو دکت بلکل نہیں آنے والی اور اب تک سمجھنے بھی آگے ہوگا آگے بڑھتے ہیں اب یہ کہہ رہا ہے دیکھو کچھ سنٹینز آپ کو بنانے گے ہیں تین ہے 1,2 اور 3 آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان میں سے کس کے ساتھ کیا لگتا ہے باقی آپ کوئی بھی سنڈنس بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم بڑھا بڑھا سنڈنس بنا لیتے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے دو اگزامپل دے دیئے آئی واز ہیپی ٹھیک ہے ایسے ایک اور بنا دیئے انہوں نے دے ور بردرز دے ور بردرز دیکھو جب پلورل ہے تو پلورل لیں گے اس بات کو دھیان میں رکھنا آپ کو ہوں اب آپ سے پانچ سنڈنس بنانے کے لیے بولے گئے ہیں تو میں ایک ایک سنڈنس آپ کو بتاتا ہوں آپ اپنے ابھی ٹرائی کرنا ٹھیک ہے تو پہلا والا جیسے ہم نے لکھا ہے آئی واز آ سٹورنٹ ٹھیک ہے میں ایک سٹورنٹ تھا آئی واز آ سٹورنٹ یہ لوجک جارہ ڈھونڈنے کی کوششی مت کرنا کہ میں سٹورنٹ ابھی بھی ہوں ٹھیک ہے تو آپ کو کیول سنڈنس بنانے ہیں لیکن وہ بالکل صحیح ہونے چاہیے ٹھیک ہے سمجھ میں آ گیا جیسے سونو واز in our class ٹھیک ہے تو اب دوسرے والا آنسر کیا بنا سکتے ہو سونو ہمارے کلاس میں تھا ٹھیک ہے تو اسی میں سے دیکھ کے بتانے میں آپ کو ایسے کرتا ہوں اسی میں کر دیتا ہوں جیسے ہم نے ہی لکھا ہی کے بعد میں واز لگایا ہی واز آپ نے لکھ دیا اٹیچر ہی واز اٹیچر وہاں ایک ٹیچر تھا ٹھیک ہے ایسے آپ نے شی سے لکھا شی کیونکہ شی سنگلر ہے تو سنگلر ہے کیسا سنگلر ہے گا شی کے ساتھ کیا لگاوگے واز لگاوگے شی واز ٹھیک ہے آپ لکھ دوگے ہنگری شی واز ہنگری وہاں بھوکی تھی ٹھیک ہے تو یہاں سنگلر ہے یوں کیسے لگتا ہے ور کیا لگتا ہے یوں کیسے ور یوں ور ہیپی تم خوش تھے ٹھیک ہے آپ کچھ بھی بنا سکتے ہو لیکن آپ کو اتنا دھیان رکھنا ہے کہ وہ ویلڈ ہونے چاہیے ٹھیک ہے جیسے اور بتا دیتے ہیں جیسے ہم نے لکھا وی کے ساتھ کے لگے گا ور لگے گا ٹھیک ہے وی کے ساتھ کے لگے گا ور اس کے بعد ہم لکھ سکتے ہیں ویور ہیپی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ایسے ہم لکھ سکتے ہیں ویور in our class ہم اپنے class میں تھے ٹھیک ہے اس طریقے سے میں نے بہت سارے sentence بنا دیئے آپ ایک بار دوبار سے سارے دیکھ لو سن لو جسے آپ بنا سکتے آئی واس اٹیچر ٹھیک ہے ایک ہو گیا دوسرا آپ میں نہ سکتے ہیں ہی واس آس ٹورنٹ ٹھیک ہے دو ہو گئے اس کے بعد یوں یوں کے ساتھ آپ ور لگائیں گے یوں ور in our class تم ہماری class میں تھے ٹھیک ہے اس طریقے سے تین ہو گئے اس کے بعد آگے لکھ سکتے ہیں دے ور بردر ٹھیک ہے وہ بھائی تھے ٹھیک ہے اچھا یہ تو الڈی بنا ہوا ہے ٹھیک ہے تو آپ پھر یہاں پہ لکھ دینا دے ور ہنگری ٹھیک ہے وہ بھوکھے تھے ٹھیک ہے پھر آپ بھی سے بنا لینا تو وی سے آپ کیا بنا ہوگی وی ور بردر کوکی دے سے بنا ہے بھی سے نہیں بنا تو وی سے بنے لگا دیا ٹھیک ہے اس کے سونو کا دیکھ لیجیے سونو واز ہے بھی ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ کو پانچ سنڈنس بنانے کوئی سے بھی میں نے دو تھی بار آپ کو اچھا سے سمجھا دیا تاکہ آپ کو کسی پکار کی کوئی دکت نہ ہو ٹھیک ہے باقی میں نے ڈسکرپشن میں بھی اس کی میں سٹیٹمنٹ لگ دوں گا لائن لگ دوں گا تاکہ آپ کو اتارنے میں دکت دوں لیکن آپ خود کرو گے تو جارا اچھا رہے گا آج کے لئے اتنے بہت تا اپنا پورا پورا دھیان رکھنا آپ اس دیش کا بھوشت ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھینک یو فور وچنگ ان لسنگ کیر فولی ٹیک کر سال ڈیر سوڈنڈز موسیقی